اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے کشمیر سٹوری اور میں ہوں فیضان عبز شمالی کشمیر کے بانڈی پورا زلے کے کیونسہ گاؤں کا ایک نبی سالہ شکل دان کے بوسی سے چپل یا جوتے بنانے کی کشمیری روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے عبدالسمت گنائی جوتے بناتے ہیں جسے کشمیر میں پلہور کہتے ہیں عبدالسمت گنائی صدیم پرانی پلہور بنانے کی کشمیری روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کے جوتے قدیم زمانے میں لوگ پہنتے تھے عبدالسمت یہ روایتی کشمیری چپل اپنے استعمال کے لیے بنا رہے ہیں اور وہ اس فن کو زندہ بھی رکھنا چاہتے ہیں عبدالسمت گنائی نے کہا میرا بنیادی مقصد اس فن کو زندہ رکھنا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل قدیم کشمیر کے بارے میں جان سکے جب کوئی بھی چمڑے اور دیگر جوتے خریدنے یا استعمال کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا عبدالسمت نے مزید کہا کہ یہ جوتے ماحول دوست اور بہت حلقے ہیں انہوں نے مزید کہا اس طرح کے جوتے ماحول دوست اور جلد کے لیے دوستانہ تھے اور ہر گر والے نہ صرف انہیں استعمال کر رہے تھے بلکہ کشمیر میں خود ان حلقے جوتے بھی بنا رہے تھے قدیم زمانے کے لوگ نہ صرف اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے تھے بلکہ یہی سب ان کی کمائی کا ذریعہ بھی تھا اس حوالے سے اگر ہم آج کی بات کریں لوگ کافی بدل چکے ہیں جدید کاری اور دولت کی وجہ سے ہم اپنی پرانی روایت کو پوری طرح سے بول چکے ہیں عبدالسمت گنائی کے گھر والے بہت فقر محسوس کرتے ہیں کہ اس پرانی روایت کو زندہ رکھنے کی وجہ سے ہی ان کا نام بھی ابھی زندہ ہے عبدالسمت گنائی کے پوتے کا کہنا ہے جب حال ہی میں ایل جی منو سنہ نے ان کے دادا کا نام اپنے پروگرام عوام کی آواز میں لیا وہ کافی زیادہ خوش ہوئے ان کا مزید کہنا ہے کہ یہ ایک فکریہ لمحہ تھا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے زلہ بانڈی پورا کی عوام اور انتظامیہ کے لیے آپ دیکھتے رہے کشمی سٹوری موسیقی موسیقی ڈای کشمری کچھ میری جورتیہ اس چیرمی کچھ میریに Проگرام کشمری کچھ موجود ویمارے ہی مجتنی راہی دیجان پسکار ویدی کچھ میری جورتا ہے مجھنوز سینہ مجھنوز سینہ مجھنوز سینہ مجھنوز سینہ مجھنوز سینہ آم ایسا آم کی آباز اجرم اپسکراب میری جورتا ہے ایسا کرویعی لے جانس موسیقی